بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے دوستو السلام علیکم دیجیٹل ٹیکنالوجیز پاکستان کی طرف سے فوریکس ٹریننگ کورس کی ایک اور ویڈیو میں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ہمارا آج کا ٹاپک ہے کہ اگر ایم ٹی فور کی مین ونڈوز کسی وجہ سے غائب یا ڈلیٹ ہو جائیں تو ان کو کس طرح سے اپنی ریل سٹیٹ پر واپس لائے جا سکتا ہے اکثر لوگوں کو خاص طور پر نئے فوریکس ٹریڈرز کو یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ غلطی سے یا انجانے میں وہ فوریکس کی مین ونڈوز کو کسی وجہ سے غائب کر بیٹھتے ہیں یا ڈلیٹ کر بیٹھتے ہیں تو بعد میں ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح سے اس کو اپنی پہلے والی سٹیٹ پر واپس لے کی آئیں تو آج ہم اس ویڈیو کے اندر اسی چیز کے اوپر فوکس کریں گے کہ ایمٹی فور کے اندر اگر کوئی ونڈو آپ کی اہم ونڈو غائب ہو گئی ہے یا آپ اس کو ڈلیٹ کر بیٹھے ہیں تو اس کو کس طرح سے ہم واپس لے کے آ سکتی ہیں ڈیجی ٹیک انسٹیٹیوٹ آف انویٹیو ٹیکنالوجیز کی طرف سے یہ کورس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اور ہماری ویب سائٹ ڈیجی ٹیک ڈاٹ کام ڈاٹ پی کے اور فارکس کرو ڈاٹ پی کے ان دونوں ویب سائٹ کے اوپر یہ کورس لائیو پبلش بھی ہو رہا ہے جہاں سے آپ اس کی ساری تفصیلات اور ساری ویڈیوز حاصل کر سکتے ہیں میرا نام ڈاکٹر زیاون حسن ہے اور کسی بھی وقت کسی بھی مسئلے میں معلومات کے لیے آپ مجھ سے جب چاہے رابطہ کر سکتے ہیں رابطے کے لیے تمام انفرمیشن اس وقت سکرین پر آپ کے سامنے آویلیبل ہے ہماری ویب سائٹس فارکس کے چینلز جو کہ فیس بک کے اوپر ہم چلا رہے ہیں اس کے علاوہ یوٹیوب چینلز اور ٹیلی گرام چینلز ان ساوی چینلز کی انفرمیشن ان سبھی چیزوں کی انفرمیشن اس وقت سکرین پر آپ کے سامنے موجود ہے اور ان سبھی سورسز کے اوپر ہم ڈیلی بیسز پر فارکس کے حوالے سے نئی سے نئی معلومات ٹریننگز اور ویڈیوز پبلش کرتے رہتی ہیں جہاں سے آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ مل سکتا ہے آپ جب چاہیں ہماری ان چیزوں کا ان ویب سائٹس اور ان چینلز کا ویزٹ کر کے نئی معلومات حاصل کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف سب سے پہلے رسک ڈسکلیمر فارکس مارکیٹ ایک رسکی بزنس ہے اور اس کو کبھی بھی بغیر سوچے سمجھے اور کسی کی ایڈوائس لیے بغیر سٹارٹ مت کریں یہ ایک ایسا بزنس ہے جس میں آپ اپنے سارے تھوڑے یا سارے کی سارے پیسے کا نقصان کر سکتے ہیں اس لیے اس مارکیٹ میں کام کرنے کے لیے آپ کو بہت احتیاط پریکٹس اور ٹریننگ کی ضرورت پڑتی ہے اور یہی کچھ ہم آپ کو کوشش کرتے ہیں اس چینل کے ذریعے اس کورس کے ذریعے پروائیڈ کرنے کی ہمارے سامنے اس وقت میٹا ٹریڈر اپلیکیشن موجود ہے یہ وہ ہماری اپلیکیشن ہے جس کے ذریعے ہم اپنا فور اکس کا سارے کا سارا کام کرتے ہیں اس اپلیکیشن کی کچھ میجر ونڈوز ہیں ابھی ہم فردن فردن ان ونڈوز کی تارف کی طرف پی چلیں گے اور اگر آپ ان ونڈوز میں سے کسی بھی ونڈو کو غلطی سے ڈلیٹ کر بیٹھیں یا ہائیڈ کر بیٹھیں تو ان کو کس طرح سے واپس لے کے آنا ہے یہی ہمارا آج کا ٹاپک ہے تو ونڈوز کی پہلے فردن فردن بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے سامنے مارکٹ وچ ونڈو ہے ایمٹی فور میں لیفٹ سائٹ پہ جو میں ونڈوز نظر آتی ہیں اس میں سب سے اوپر مارکٹ وچ ونڈو ہے اور اس مارکٹ وچ ونڈو کے اندر وہ تمام تر انسٹرومنٹس آپ کے پاس ایویلیبل ہیں جن کے اوپر آپ ٹریڈنگ کر سکتے ہیں انسٹرومنٹس سے مراد وہ تمام تر کرنسیز شیئرز فیچر سٹاکس جن کو بروکر آپ کے لیے آفر کرتا ہے ٹریڈنگ کرنے کے لیے وہ ساری کی ساری یہاں پہ آپ کے سامنے ایویلیبل ہیں مختلف بروکرز ہمیں مختلف قسم کے انسٹرومنٹس آفر کرتے ہیں کچھ کم کچھ زیادہ لیکن آپ کا بروکر جو بھی انسٹرومنٹس آپ کو آفر کرتا ہے وہ سارے کے سارے آپ کو اس مارکٹ وچ ونڈو کے اندر مل جائیں گے آپ یہاں سے ان کے اوپر ٹریڈ کلک کر کے ان کا چارٹ حاصل کر کے اس کے اوپر ایزیلی ٹریڈ سٹارٹ کر سکتے ہیں ابھی ہم بات کریں گے کہ اگر یہ ونڈو کسی وجہ سے غائب یا ڈلیٹ ہو جائے تو اس کو کس طرح سے ہم واپس لے کے آ سکتے ہیں اس کے بعد اس کے بلکل نیچے مارکٹ وچ ونڈو کے بلکل نیچے ہمارے پاس نیوی گیٹر ونڈو ہے نیوی گیٹر ونڈو کے اندر ہمارے پاس سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اکاؤنٹس ہیں آپ چاہے ڈیمو اکاؤنٹ لاغن کیے بیٹھے ہیں چاہے ریل اکاؤنٹ ہے یہاں پہ آپ کے اکاؤنٹ کی تفصیل نظر آئے گی اس کے بعد انڈیکیٹرز ہیں انڈیکیٹرز ایسے ٹولز ہیں ایسے سورس آف انیلیسز ہیں جو کہ ہم ہر وقت یوز کرتے ہیں ٹیکنیکل انیلیسز کرنے کے لیے مارکٹ کے اندر یہ پتہ چلانے کے لیے کہ مارکٹ اوپر کو جائے گی کہ نیچے کو جائے گی اور اس پورے کورس کے اندر انشاءاللہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ سارے ہی انڈیکیٹرز کے اوپر بات کریں گے اس کے بعد نیچے ہمارے پاس ایکسپیٹ ایڈوائزرز ہیں آٹومیٹک ٹریڈنگ کرتے ہیں اگرچہ اس کے حوالے سے مختلف آرام موجود ہیں بارحال ہم یہاں پہ اس کے اوپر بحث کرنے نہیں لگے ہم اس کے بارے میں ڈیٹیل کے ساتھ ایک پوری کی پوری ویڈیو لے کے آئیں گے کہ ایکسپیٹ ایڈوائزرز کیا ہیں کیسے کام کرتے ہیں اور کیسے یوز کیے جا سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس نیچے سکریپس ہیں چھوٹے چھوٹی اپلیکیشنز ہوتی ہیں جو کہیں کہیں پہ ہمیں کام دیتی ہیں کافی ہیلپفول چیزیں ہیں بارحال نیویگیٹر وینڈو کے اندر یہ سارے کی ساری چیزیں ہمارے پاس ایویلیبل ہوتی ہیں اور اگر کسی وجہ سے نیویگیٹر وینڈو آپ غائب کر بیٹھے ہیں تو اس کو کس طرح سے واپس لے کے آئیں گے یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے نیچے سب سے نیچے ہمارے پاس ترمینل وینڈو ہے ترمینل وینڈو کے اندر آپ کے پاس ٹریڈ اور اکاؤنٹ ہسٹری دو سب سے اہم وینڈوز موجود ہیں ٹریڈ وینڈو وہ وینڈو ہے جس کے اندر آپ کی ایکٹیو ٹریڈ جو ٹریڈ آپ نے سٹارٹ کی ہوئی ہیں وہ چل رہی ہیں اور اکاؤنٹ ہسٹری وہ وینڈو ہے جس کے اندر جو بھی ٹریڈ آپ پروفٹ لے کے یا لاؤس کر کے بند کر دیتے ہیں وہ سارے کی ساری اکاؤنٹ ہسٹری کے اندر ٹراسفر ہو جاتی ہیں ان دونوں مین وینڈوز کے علاوہ نیوز، الائٹ، میل باکس، مارکیٹ اور دیگر بہت ساری وینڈوز ہمارے پاس نیچے موجود ہیں ہم ان سبھی وینڈوز کے اوپر انشاءاللہ ایک ایک پورے کا پورا لیکچر لے کے آئیں گے یہ نیچے والی وینڈوز کام کیا کرتی ہیں اور کس طرح سے ہمیں اپنے فائدے کے لیے یوز کر سکتے ہیں برحال ہمارا آج کی اس ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ اگر یہ پوری کی پوری ٹرمیل وینڈو غائب ہو جائے تو اس کو واپس کیسے لے کے آئیں گے ٹرمیل وینڈو کے اندر غائب ہونے کے علاوہ ایک اور فیچر بھی ہے منیمائز کا اکثر نئے جو ٹرمیل وینڈو کو منیمائز کر بیٹھتے ہیں منیمائز کیونی وینڈو کو واپس لانا تھوڑا سا ٹریکی ہے اور آج ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر منیمائز ہو جائے یہ وینڈو تو اس کو واپس کیسے لیا جا سکتا ہے اور آخری ہماری جو میجر وینڈو ہے وہ چارٹ وینڈو ہے چارٹ وینڈو وہ وینڈو ہے جہاں پہ ہمارے پاس تمام طرف چارٹس ایویلیبل ہیں ان تمام چیزوں کے جس کو ہم ٹریڈ کر سکتے ہیں ہم مارکیٹ وارچ وینڈو سے رائٹ ٹلک کر کے کسی بھی چیز کا چارٹ حاصل کر سکتے ہیں اور چارٹ وینڈو کے اندر ہم اس کو انیلائز کر سکتے ہیں اس کے اوپر ٹیکنیکل انیلیسز کر سکتے ہیں اور یہ پتہ چلا سکتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر کیا کیا ہونے کے امکانات ہیں بہرحال اگر چارٹ وینڈو غائب ہو جائے جب چارٹ غائب ہو جائے تو اس کو واپس کیسے لے کے آئیں گے اس کے اوپر بات کریں گے چارٹ وینڈو کے اندر ایک اور چھوٹی سی ایک اور چھوٹا سا فیچر ہے اور وہ ہے چارٹ بار کا بہت سارے دوستوں کو اس کے بارے میں نہیں پتہ ہوگا ابھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ اگر چارٹ بار غائب ہو جائے تو چارٹ بار کو واپس کیسے لے کے آتے ہیں چارٹ بار اگر غائب ہو جائے تو یہ کافی زیادہ پریشانے کا باعث بنتی ہے نئے ٹریڈرز کے لیے اور پرانے ٹریڈرز کے لیے بھی کیونکہ چارٹ بار جب غائب ہو جاتی ہے تو آپ صرف اور صرف ایک ہی چارٹ کو دیکھ سکتے ہیں آپ باقی اوپن چارٹ کو دیکھ نہیں سکتے تو چارٹ بار آپ کو کام دیتی ہے ان تمام چارٹ کو دیکھنے کے لیے جو آپ نے اوپن کر کے رکھے ہوتے ہیں ابھی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ چارٹ بار کدھر ہوتی ہے اور اس کو کیسے واپس لے کے آتے ہیں تو چلتے ہیں آج کے اس ویڈیو کی طرف اکثر نئے ٹریڈرز جیسے میں نے کہا کہ وہ بعض وقت اپنے اس پورے کے پورے ایمٹی فور کو محصب کر لیتے ہیں خراب کر لیتے ہیں اور پھر ان کے لئے مسئلہ بنتا ہے کہ اس کو واپس کیسے لے کے آئیں اس کو ری سیٹ کیسے کریں بدقسمتی سے ایمٹی فور کے اندر ابھی تک ری سیٹ کا کوئی بیٹر ایویلیبل نہیں ہے ری سیٹ کا کوئی آپشن ایویلیبل نہیں ہے ہمیں ساری کی ساری ونڈوز کو خود ہی مینولی ری سیٹ کرنا پڑتا ہے اور ساری کی ساری ونڈوز کو اپنی اپنی جگہ پہ خود ہی لانا پڑتا ہے البتہ صرف ہمیں خود بٹن ہی کلک کرنے ہیں اور آٹومیٹکلی ہر چیز اپنی جگہ پہ واپس آ جائے گی لیکن وہ کیسے کرنے ہیں ابھی ہم دیکھیں گے کہ یہ سارا کچھ کیسے ہوتا ہے تو چلتے ہیں ایمٹی فور کی طرف اگرچہ ہم نے اپنی ایک پریویس ونڈو کے اندر ایمٹی فور کو انسٹال کرنے کے حوالے سے اور اس کو ٹھوز کرنے کے حوالے سے بتایا تھا لیکن اس ویڈیو کے اندر بھی ہمیں کافی ساری ریکوےسٹ ہیں کہ ہم ایمٹی فور کو دوبارہ سے انسٹال کرنے کے حوالے سے اور اس کو ڈیمو اکاؤونٹ اپن کرنے کے حوالے سے ایک چھوٹی سی انٹڈکشن دوبارہ دینے تو ہم چلتے ہیں سب سے پہلے ایمٹی فور کو انسٹال کرنے کے لیے ہم پہلے ایمٹی فور کو انسٹال کریں گے اس کے اندر ڈیمو اکاؤنٹ کریٹ کریں گے اور اس کے بعد اس کی ساری یہ جو ونڈوز ہیں ان کو کس طرح سے ری سیٹ کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر ابھی ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے تو ایمٹی فور کو انسٹال کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے بروکر کی ویب سائٹ پہ جانا پڑے گا جیسے کہ ابھی تک آپ لوگوں کو یہ اندازہ ہو گیا آگا کہ فور ایکس مارکیٹ کے اندر بے شمار بروکرز موجود ہیں اور آپ کسی بھی اچھے بروکر کی سرفسز حاصل کر سکتے ہیں بارال ہم یہاں پہ سبھی بروکرز کو تو کمپیر نہیں کر سکتے اس کے حوالے سے ڈیٹیل کے ساتھ ایک اور ویڈیو ہم انشاءاللہ کریں گے جس کے اندر ہم بروکر کی سپیسیفیکیشن کے اوپر بات کریں گے کہ اچھا اور برا بروکر کس کو کہتے ہیں اور بروکر چوز کرنے کے حوالے سے کن چیزوں کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے بارال یہ ایک الڈ ٹاپک ہے ہم اس کے اوپر ڈیٹیل کے ساتھ ایک اور ویڈیو انشاءاللہ بہت جلد لے کے آئیں گے لیکن آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایمٹی فور کو ڈاؤلوڈ کرنا تو ہم انسٹا فور ایکس کی سرفسز زیادہ تر یوز کر رہی ہیں اس کورس کے اندر لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم انسٹا فور ایکس کو پرموٹ کر رہے ہیں صرف اس لیے ہے کہ انسٹا فور ایکس کی سرفسز بہت زیادہ آسان ہیں خاص طور پر نئے ٹریڈرز حضرات کے لیے تو ہم اپنے براوزر کو اوپن کریں گے اور براوزر میں پاکستان آفس ڈاٹ کام جو کہ انسٹا کی ویب سائٹ ہے پاکستان کے لیے اس کا ایڈریس ٹائپ کریں گے اور جیسے ہی ہم ایڈریس ٹائپ کریں گے پاکستان آفس ڈاٹ کام ویب سائٹ ہمارے سامنے اوپن ہو جائے گی ویب سائٹ کے اندر ایمٹی فور کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے مختلف طریقے موجود ہیں لیکن سب سے جو آسان میتھڈ ہے وہ یہ کہ نیچے اگر ہم چلتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ بٹنوں کی لائن ایویلیبل ہے تھرڈ بٹن ہمارے پاس ہے ڈاؤنلوڈ انسٹا ٹریڈر کا ہم اس بٹن پر کلک کریں گے اگلا پیج لوڈ ہو جائے گا جہاں سے ہم ایمٹی فور کو انسٹا فورکس کے ایمٹی فور کو ڈاؤنلوڈ کر سکتی ہیں یہاں پہ ڈاؤنلوڈ ٹریڈنگ ٹرمینل میٹا ٹریڈر 4 پر ہم کلک کریں گے اور جیسے ہی کلک کریں گے اس کی ڈاؤنلوڈنگ کا عمل سٹارٹ ہو جائے گا ڈاؤنلوڈنگ دو عصتوں میں ہوتی ہے سب سے پہلے ایک چھوٹی سی ایگزیکیٹیبل فائل ڈاؤنلوڈ ہوتی ہے آئی ٹی سی فور سیٹ اپ ہم اس کو سیو کریں گے اور اس کو ہم ڈیسک ٹاپ پر ہی سیو کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں آسانی رہے اور جیسے ہی ہم نے اس کے اوپر کلک کیا اس کو سیو کرنے کا پروسیجر سٹارٹ ہو چکا ہے چھوٹی سی فائل ہے اگرچہ لیکن آپ کے انٹرنیٹ سپیڈ کے اوپر دیپین کرتی ہے کتنی جلدی آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ آپ کے انٹرنیٹ سپیڈ کے اوپر ہے بہرحال یہ فائل ڈاؤنلوڈ ہو رہی ہے اور جیسے ہی یہ فائل ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی ہم اس کو انسٹال کرنے کے پروسیجر کی طرف چل پڑیں گے اور انسٹال کرنے کا پروسیجر بھی کوئی بہت زیادہ لمبا نہیں ہے جلدی انسٹال ہو جائے گی اور جیسے ہی یہ انسٹال ہو جائے گی تو پھر ہم اپنے ایمٹی فور کو باقاعدہ چلا کر اس کی ساری وینڈوز کے اندر جو جو ہم بات ابھی کر رہے تھے کہ اگر وینڈوز غائب ہو جاتی ہیں تو ان کو کس طرح سے واپس لیا جا سکتا ہے کس طرح سے ایمٹی فور کو ری سیٹ کیا جا سکتا ہے اس کے اوپر بات کریں گے ایمٹی فور کی پوری کی پوری انوائرمنٹ کو ری سیٹ کرنے کا وینڈوز کو اپنی اپنی جگہ پہ آن اور آف کرنے کے احلاوہ بھی ایک اوپشن موجود ہے ہم ابھی اسی وینڈو کے اندر اس اوپشن کے اوپر بھی بات کریں گے جہاں پہ صرف ایک کلک کرتے ہوئے ہم شاید ایمٹی فور کی پوری کی پوری سیٹنگ کو ری سیٹ کر سکتے ہیں لیکن وہ کافی زیادہ ٹیکنیکل اور ایڈواز ٹاپک ہے اس لیے میں ریکمینڈ کروں گا کہ ایسے ٹریڈرز حضرات جو کہ بلکل نئے ہیں وہ اس چیز کو تیربا مت کریں وہ آپ کے لیے تھوڑی سی complicated ہو سکتی ہے برحال ایسے ٹریڈرز جو کہ آلڑی کام کر رہے ہیں وہ اس کو experience کر سکتے ہیں لیکن یہ یاد اکھیں وہ کافی زیادہ riskی کام ہے ہمارا software download ہو چکا ہے اور ہم چلتے ہیں desktop پہ یہ ہمارے پاس executable file موجود ہے اس کے اوپر double click کریں گے اور installation process ہمارا start ہو جائے گا installation زیادہ لمبی نہیں ہے چھوٹی سی file ہے اور جلدی ہی install ہو جاتی ہے ابھی installation process start ہونے والا ہے اور جیسے installation process start ہو جائے گا میں ساتھ ساتھ آپ کو اس کے والے سے guide بھی کرتا جاؤں گا installation process start ہو چکا ہے جیسے ہم اس installation window کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جس سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے وہ agreement ہے ہم جب تک اس agreement کو accept نہیں کریں گے installation start نہیں ہوگی i agree پہ click کرنے کے بعد next button پہ click کریں گے اور ساتھ ہی installation start ہو جاتی ہے installation start ہونے کے ساتھ ہی automatically آپ کی browser window open ہو جاتی ہے اور اس کے اندر mql5 نامی یہ website open ہو جاتی ہے mql5 ایک coding language ہے جو کہ اس mt4 software کو بنانے کے لیے استعمال کی گئی ہے اس mql5 website کے اوپر بہت سارا helpful material available ہے بارال ہم اس کے بارے میں انشاءاللہ آنے والے کسی lecture میں بات کریں گے لیکن فیلال یہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے mt4 ہمارا انسٹال ہو چکا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جیسے ہی installation complete ہوئی تھی نیچے ایک finish کا button آیا تھا جیسے ہم اس finish کے button کو click کریں گے automatically پہلی دفعہ ہمارا mt4 خود با خود چل پڑے گا ہمیں اس کو خود چلانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہمارے desktop کے اوپر اس کا icon موجود ہے اگر ہمیں بعد میں اس کو خود چلانے پڑے گا تو ہم اس desktop icon کے اوپر ڈبل کلک کر کے mt4 کو چلا لیں گے mt4 ہمیں install بھی ہو گیا ہے اور چل بھی پڑا ہے demo account بنانے کے لیے ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر بھی بتایا تھا کہ automatically جب mt4 پہلی دفعہ چلتا ہے تو آپ کو demo account بنانے کے لیے وہ prompt کرتا ہے یہ window خود با خود کھول دیتا ہے تاکہ آپ demo account create کر سکیں یہ یاد رکھیں تمام پر brokers کے اندر demo اور real account بنانے کا procedure تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے اگر آپ insta کے علاوہ کسی دوسرے broker کے software کو download کرتے ہیں mt4 کو download کرتے ہیں تو ممکن ہے وہ آپ کو demo account بنانے کی facility mt4 سے نہیں دے بلکہ اس کی website پہ جا کے آپ کو الہیدہ سے demo account بنانا پڑے جس کو بعد میں آپ mt4 کے اندر آ کے login کریں بارال insta forex کے اندر ہمارے پاس demo account بنانے کی facility جو ہے وہ mt4 کے اندر ہی موجود ہے سرورز ہمارے سامنے موجود ہیں کافی سارے سرورز ہیں جن میں سے جو demo server ہے insta forex-1demo.com یہ وہ وہاں سرور ہے جو کے خاص طور پر demo accounts کے لیے use ہوتا ہے باقی کے جتنے بھی یہاں پہ سرورز ہیں جیسے یورپ سرور ہے ہانگ کانگ سرور ہے یا سنگاپو سرور ہے وغیرہ وغیرہ یہ سارے کے سارے real servers کہلاتے ہیں اور جب آپ real account اپنا open کرتے ہیں تو آپ کا account ان میں سے کسی نہ کسی ایک سرور کے ساتھ open ہوا ہوتا ہے اور جب آپ اس account کو mt4 کے اندر login کرنے لگتے ہیں تو آپ login ویڈو میں ان میں سے صحیح سرور کو select کر کے login کرتے ہیں otherwise آپ کا account login نہیں ہوتا بہرحال ہم نے یہاں پہ demo account create کرنا ہے demo.com پہ click کیا next button پہ click کریں گے پھر وہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ کیا واقعی آپ نے demo account create کرنا ہے بلکل پھر دوبارہ سے next پہ click کریں گے اور جیسے ہم next پہ click کریں گے تو یہاں پہ وہ ہم سے ہماری personal information پوچھ رہا ہے personal information form اگر آپ نے پہلے کبھی fill کیا ہو تو automatically وہ fill کر کے یہاں پہ ہمیں دے دیتا ہے بہرحال اگر آپ نے پہلے کبھی fill نہیں کیا تو یہاں پہ ساری fields blank ہوں گی اور آپ کو خود اس کو fill کرنا پڑے گا کچھ fields میری fill ہوئی ہیں کچھ fields مجھے ضروری ہے fill کرنے کے حوالے سے تو میں یہاں پہ ان fields کو fill کر دیتا ہوں اور نام دے دیا email address دے دیا phone number دے دیا account type میں میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر بھی بتایا تھا کہ fill all standard ہی select کریں مختلف brokers مختلف قسم کے account types آپ کو provide کرتے ہیں یہ account types کیا ہیں ہر broker کے account types دوسرے کسی broker سے different ہو سکتے ہیں یہ account types کیا ہیں اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز کے اندر details سے بات کریں گے five thousand dollars demo money broker آپ کو دے رہا ہے leverage detail کے ساتھ ایک نہیں اس کے اوپر بہت ساری ویڈیوز آئیں گی کہ leverage کیا ہے کس طرح سے کام کرتی ہے اور ہمیں لینی چاہیے تو کیوں لینی چاہیے اور کس طرح لینی چاہیے بارال فلحال اس ویڈیو کے حوالے سے جو maximum leverage آپ کو broker offer کرتا ہے وہ select آپ کو کر لینی چاہیے یہاں پہ maximum leverage one ratio one thousand ہے ہم نے وہ select کر لی ہے i agree پہ click کریں گے next کریں گے اور automatically ہمارا account اسی وقت کھل جائے گا یہاں پہ ہمارے سامنے ہمارا account number یعنی login ID اور password دونوں آ جائیں گے ہم اس کو جیسے ہی finish کے button پہ click کریں گے automatically یہ login ID اور password mt4 کے اندر save ہو جائیں گے ہمیں ان کو لکھ کے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہ automatically save ہو جاتے ہیں اور جب بھی ہم mt4 دوبارے تلائیں گے یہ خود ہی automatically اس کو login کر دے گا بہرحال اگر آپ کو لکھنے کی ضرورت ہے تو آپ اس کو پہلے note کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کو finish کر دیں تاکہ آپ کے پاس وہ محفوظ ہو جائیں یہ ہماری main application window ہے جس کے اندر ہمارے پاس جیسے ابھی ہم نے بات کی تھی left side پہ ہمارے پاس market watch window ہے اس کے بعد navigator window ہے نیچے ہمارے پاس terminal window ہے اور درمیان میں ہمارے پاس charts ہیں تو ہم دیکھیں گے ابھی کہ ان ساری windows کو اگر کسی طریقے سے کوئی اندھا غائب کر بیٹھتا ہے delete کر بیٹھتا ہے تو کس طرح سے ہم ان کو واپس لے کے آئیں گے charts ہمیں اس وقت چار نظر آ رہی ہیں میں اس کو maximize کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے سارے کے ساری جو chart area ہے وہ ایک single chart کے اندر cover ہو جائے بارال ہم دیکھتے ہیں باری باری کہ ان windows کو کس طرح سے ہم hide یا unhide کر سکتے ہیں میں اس window کو تھوڑا سا بڑا کر لیتا ہوں تاکہ نظر آنا آسان ہو جائے سب سے پہلی window ہماری market watch window ہے اور اس market watch window کے اندر جیسے میں نے بتایا تھا کہ وہ تمام تر چیزیں available ہیں جس کو ہم trade کر سکتے ہیں لیکن accidentally یا جان بوجھ کے ہم اس کو hide کر سکتے ہیں یا delete کر سکتے ہیں اس کو hide یا delete کرنے کے جو methods ہیں اس میں یہاں پہ آپ کو market watch کے سامنے ایک بلکل چھوٹا سا cross کا نشان نظر آ رہا ہوگا اگر اس cross کے نشان پہ آپ click کر دیں تو market watch window غائب ہو جائے گی اب market watch window اگر غائب ہو جائے تو اس کو پھر واپس کیسے لے کی آنا ہے اس مقصد کے لیے اوپر tools کے اندر اوپر ہمارے پاس menu کے نیچے tools اندر سرخ اور سبز رنگ کے دو arrow لگے ہوئے ہیں ہم اگر اس button پر click کرتے ہیں تو market watch window ہماری واپس آ جائے گی لیکن ابھی میں بات کروں گا کہ یہ tools بھی غائب ہو جاتے ہیں تو یہ tools بھی غائب ہو چکے ہوں تو پھر ہم اس کو کس طرح سے واپس لے کے آئیں گے لیکن بجائے اس کے کہ میں آپ کو یہ ساری چیزیں کر کے دکھاؤ پہلے کہ غائب کیسے کر میں واپس کیسے لے کے آنا ہے میں آپ دکھاتا ہوں وہ version یا وہ صورتحال جو traders کے ساتھ پیش آتی ہے کہ ان کے mt4 کے اندر کچھ بھی نظر نہیں آرہ ہوتا سارے کی ساری windows ہر چیز غائب ہو جاتی ہے تو چلتے ہیں اس version کی طرف میں آپ پہلے دکھاتا ہوں کہ وہ اصل سکرین ہوتی کیسے ہے اور پھر ہم ایک ایک کر کے ساری چیزیں واپس لے کے آئیں گے جی تو میرے پیارے دوستو یہ میں mt4 کے اس version کی طرف آگیا ہوں یا آپ یہ کہ لیں کہ اس condition کی طرف آگیا ہوں جو اکثر نئے traders حضرات mt4 کے ساتھ کر بیٹھتی ہیں اگر آپ دیکھیں آپ کو بلکل ایک خالی صفحہ نظر آرہا ہے ہمارے پاس اوپر title کے اندر نظر آرہ ہے کہ یہ mt4 ہے اہم اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے ذریعے میں یہ اندازہ ہو کہ mt4 application ہے اس کے بعد نیچے ہمارے پاس file view tools and help 4 menus ہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے خالی تو ہم اب اس خالی mt4 کو اپنی original state پر واپس لانے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے toolbars کو واپس لانا چاہیے اس مقصد کے لیے ہم view پہ click کریں اور view کے اندر ہمارے پاس option toolbars کا toolbars کی طرف چلتے ہیں تو ہمارے پاس چار قسم کی toolbars ہیں standard اس پہ میں click کرتا ہوں تو یہ standard toolbar ہمارے سامنے آ جائے گی اس کے بعد میں toolbars analysis کے لیے خاص طور پہ استعمال ہوتی ہے اور پھر میں دوبارہ click کرتا ہوں اور time frames واپس آگئے ہیں اب ہمارا پہلا یہ ہو گیا کہ کچھ شکل بننے لگ گئی ہے empty 4 کی اب ہم نے وہ ساری windows واپس لے کی آرہی ہیں جو ہم غائب کر بیٹھے ہیں تو ہر window کو واپس لانے کے ایک سے زیادہ methods موجود ہیں سب سے پہلی window جس کی ہم بات کر رہے تھے وہ ہے market watch window تو market watch window کو واپس لانے کے دو تین methods ہیں سب سے پہلا method جیسے میں نے بتایا کہ ہمارے پاس یہ button موجود ہے جو white background ہے اس کے اوپر green اور red color کے دو arrows ہیں اگر میں اس پہ click کرتا ہوں تو market watch window واپس آجائے گی دوسرا method اس کو واپس لانے کا view menu کے اندر view menu کے اندر ہمارے پاس market watch menu موجود ہے ہم اس پہ click کریں گے تو market watch window واپس آجائے گی دوبارہ سے view پہ جا کے click کریں گے تو market watch window غائب ہو جائے گی تیسرا option ہے keyboard سے keyboard سے control press کرتے ہوئے m press کر دیتا ہوں تو ہماری market watch window یہاں پہ دیکھیں تو control m کا shortcut دیا ہوا ہے اگر ویڈو کس موضوع 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 market watch window کے button سے آگے ہمارے پاس اگلا ایک button ہے جس جس جمع کا ایک نشان ہے اس کے بعد اگلا ایک ہمارے پاس button ہے جس میں folder کا نشان اور star کا نشان ہے ہم اس پہ click کرتے ہیں تو یہ ہماری navigator window ہمارے screen پہ واپس آگئی ہے اس divider سے پکڑ کے تو mouse divider کی شکل بن جاتی ہے ہم اس divider سے پکڑ کے navigator window کو بڑا یا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں بار اگر میں دوبارہ اس star کے button پہ click کرتا ہوں تو navigator window غائب ہو جائے دوبارہ سے click کروں گا تو navigator window واپس آ جائے گی اسی طرح سے اگر میں یہاں سے جا کے menu سے navigator پہ click کرتا ہوں تو navigator window غائب ہو دوبارہ click کروں گا تو navigator window واپس آ جائے گی اس کے سامنے shortcut available ہے ctrl n press کر بھی navigator window کو واپس لا سکتے ہیں یا غائب کر سکتے ہیں سب سے نیچے ہمارے پاس terminal window تھی terminal window کو واپس لانے کے لیے اس تارے کے button موجود ہے terminal کا میں اس پہ click کروں گا تو ہماری terminal window واپس آ جائے terminal window کے اندر ہمارے پاس trade ہے account history ہے trade کے اندر وہ تمام trades جو ہم نے start کی ہوئی ہیں اور account history کے اندر وہ تمام trades جو ہم profit لے کے loss کر کے بند کر دیں ہیں وہ یہاں پہ ہمیں نظر آتی ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس terminal کا option موجود ہے اس پہ click کریں terminal window واپس آگئی دوبارہ سے وہی پہ view میں جا terminal window پہ click کریں گے terminal window غائب ہو جائے terminal window کو لانے یا غائب کرنے کا shortcut ctrl t ہے ہم اس پہ click کریں گے terminal window جو ہے وہ دوبارہ سے واپس آ جائے گی یا غائب ہو جائے ctrl t بار بار press کرنے سے جیسے میں نے تھوڑے دیر پہلے ہوتایا کہ terminal window کے اندر ایک feature ہے minimize کا تو terminal window غائب نہیں ہوتی لیکن minimize ہو جاتی ہے وہ اس طرح سے یہ نیچے ہمارے پاس tabs ہیں trade exposure ہے account history ہے یا جتنے بھاقی tabs ہیں ان میں سے اگر کسی tab کے اوپر میں double click کر دیتا ہوں تو terminal window اگر چا رہی ہے لیکن آپ دیکھیں آپ کو بیلنس لائن نظر آ رہی ہے اس کے لاب آپ کو اور کوئی بھی آپ کی چلتی ہوئی active trade نظر نہیں آئے گی اگر اس state پہ میں terminal window کو off کر دیتا ہوں اور دوبارہ on کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ minimized state میں ہی واپس آئے گی وہ maximize نہیں ہوگی automatically maximize نہیں ہوتی اس کو maximize کرنے کے لیے اس line کے حالت میں پھر سے دیکھ سکیں گے اس کے بعد center میں یہ خالی area یہ chart window کا ہے تو جب بھی ہمیں کسی چیز کے اوپر trade کرنے کی ضرورت ہے ہم اس چیز پر right click کرتے ہوئے اس کا chart حاصل کریں گے اور اس طرح سے ہمارے پاس اس چیز کا chart آ جائے گا اب میں usd اور swiss franc chart جو ہے وہ open کیا ہے لیکن ہم جیسے جانتے ہیں کہ ایک سے زیادہ charts open کر سکتے ہیں تو اگر میں اس کے ساتھ ایک اور chart open کرتا ہوں pound اور dollar کا right click new chart button click کرتا ہوں تو ہمارے پاس chart آگیا ہمارے جہاں پہ آپ click کرتے تھے تو ایک chart سے دوسرے chart میں آپ shift ہو جاتے تھے تو اب وہ نام چارٹ بار کہلاتی ہے وہ اب غائب ہے اور اکثر یہ غائب جب ہو جائے تو پھر سمجھ نہیں آتی کہ یہ کجر سے واپس آئے گی تو اس کو واپس لانے کا بھی method بہت زیادہ آسان ہے اس کو ویو پہ کلک کریں گے اور ہم chart بار پہ کلک کریں گے اور ہماری chart بار اب واپس آگئی ہے USD اور پاؤنڈ اور ڈالر ہمارے پاس chart دونوں نظر آ رہی ہیں یہاں پہ دونوں کے نام موجود ہیں جس chart پہ کلک کروں گا chart پہ transfer ہو جائیں گے اور پوری بار اب available ہے جہاں سے ہم مزید جو chart open کرتے چلے جائیں گے وہ یہاں پہ ہمیں نظر آتے چلے جائیں آخری چیز جو یہاں پہ رہ گئی ہے وہ start کمپیوٹر کے start بٹن کے بلکل اوپر اور اس trade terminal window کے درمیان میں ہمارے پاس status bar ہوا کرتی ہے تو وہ بھی غائب ہے اس کو واپس لانے کے لئے view پہ جاؤں گا اور جا کے status bar پہ کلک کروں گا تو یہ ہمارے پاس status bar آگئی ہے جس کے اندر ہمیں بتا رہا ہے help کے لئے ہم f1 press کر سکتے ہیں اور status bar کے اندر ہمارے پاس ہمارا connection نظر آ رہا ہے کتنے bytes up and down ہو رہے ہیں وہ سارے یہاں پہ ہمارے پاس نظر آ رہا ہے تو اس طرح سے اگر کسی بھی وجہ سے کسی بھی window کو آپ غلطی سے delete کر بیٹھیں تو آپ اس کے متعلقہ button پر جا کے آسان ہے لیکن نئے traders کے لیے complicated اس لیے ہو جاتا ہے کیونکہ ان کو بتانے والا بعض وقت کوئی نہیں ہوتا تو اگر وہ کسی چیز کو غلطی سے delete کر بیٹھیں تو ان کے لیے مسئلہ بنتا ہے کہ وہ پھر اس کو ریسیٹ کریں ایک اور چیز یہاں پہ مجھے یاد آ رہی اور وہ یہ کہ باز وقت آپ ونڈوز کو delete نہیں کرتے غائب نہیں کرتے بلکہ وہ move کر بیٹھتے ہیں مثال کے طور پر اگر میں ماؤس لے کے جاؤ مارکیٹ واج ونڈو کے اس title پہ اور اس کو کلک کر پکڑ تو یہ ونڈو اس طرح سے floating ہو جائے گی اب میں اس ونڈو کو آگے پیچھے move کر سکتا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں اس ونڈو کو اٹھا کر اس کے اندر رکھنے کی کوشش کروں تو یہ باز وقت adjust نہیں ہو پاتی اس کا method یہ ہے کہ اس کو پکڑیں دوبارہ سے اپنے mouse کے ساتھ اور جہاں سے آپ نے اٹھا یا تھا وہ پہ mouse کو لے جا کر کوشش کریں exactly adjust کرنے کی اور چھوڑ دیں تو یہ automatically adjust ہو جائے لیکن آپ دیکھیں بجائے اوپر adjust ہو گئی ہے کیونکہ مجھ سے وہ صحیحی طریقے سے رکھیں اور undock ارما بھی کہتے ہیں اس کو floating windows بھی کہتے ہیں تو کسی بھی طرح سے آپ ونڈوز کو adjust کر سکتے ہیں dock undock floating کسی بھی condition میں آپ اس کو رکھ سکتے ہیں غائب کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چارٹ سارے سارا آپ کو زیادہ جگہ پہ نظر آئے تو ونڈوز کی آپ کو وقت پہ ضرورت نہیں ہے تو آپ کبھی بھی اپنی کسی بھی ونڈو کو hide کر سکتے ہیں اور جب چاہے آپ اس کو واپس لے کے آسکتے ہیں یہ تو ایک method ہو کو کبھی apply کر کے نہیں دیکھا میں پہلی دفعہ اس کو خود کروں گا لیکن مجھے theoretically پتا ہے کہ method کام کرتا ہے اس لئے میں اس کی طرف چلتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کس طرح کام کرتا ہے mt4 کو جب ہم install کرتے ہیں تو یہ دو جگوں پہ install ہوتا ہے کیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں میں mt4 کو بند کر دیتا ہوں اور اگر میں یہاں پہ اس mt4 کی icon کی properties میں جاؤں اور properties پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ open file location کا option ہے میں اس پہ click کر کر ہوں تو یہ مجھے explorer کی window open کر دے گا اور یہ بتائے گا کہ mt4 install کہ پہ پہ ہے c drive کے اوپر program files x86 کے اندر insta trader کے نام کا folder ہے جس کے اندر mt4 install ہے mt4 دو جگوں پہ install ہوتا ہے ایک location تو یہ ہو گئی جو اب ہم نے دیکھی ہے c program file کے اوپر insta trader کے نام سے دوسری location ہے جہاں mt4 کی settings save ہوتی ہیں اگر میں mt4 کو run کرتا ہوں دوبارہ سے تو file menu کے اندر ہمارے پاس ایک option ہے open data folder کا اگر میں open data folder پہ click کرتا ہوں تو ایک اور folder کھلتا ہے اور دیکھیں اس کا path different ہے c drive کے اوپر user ہے اس کے بعد میرا نام ہے پھر app data roaming meta code terminal اور اس کے بعد mt4 کی location directory chlomba نام ہے جو کے یاد رکھ نا بھی مشکل ہے یہ وہ دوسری جگہ ہے جہاں پہ mt4 save ہوتا ہے mt4 کی settings آپ کہ save ہوتی ہیں ان settings کے اندر mt4 کے indicators mt4 کے expect advisors mt4 کے scripts charts templates profiles اور settings سارے کی ساری اس جگہ پہ save ہوتی ہے اگر کسی وجہ سے یہ جگہ corrupt ہو جائے تو بھی mt4 کے اندر آپ کو صحیح چیزیں نظر نہیں آئیں گی ہم ذاتی طور پہ mt4 کو ایک دفعہ corrupt کرتے ہیں ہم ساری windows off کر دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم اس جگہ سے ساری کی ساری کو واپس لے کے آ سکتے ہیں میں یہاں سے سارے tools سارے menus جو ہم نے پہلے on کیے تھے وہ غائب کر دیتا ہوں یہ سارے کچھ ہمارا غائب ہو گیا tools bar کے اندر بھی جا کے ہم اپنی ساری tool bars جو کہ ہم نے پہلے on کی تھیں یہاں سے ختم کر دیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ ہم single click کے ذریعے سارا کا سارا mt4 reset کر سکیں اب یہ mt4 پھر اسی پہلی condition میں آگیا جہاں پہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اب mt4 کو reset کرنے کے لیے اگر میں file menu پہ دوبارہ جاؤں open data folder پہ click کروں تو میں دوبارہ سے اسی location چلاتا ہوں تو mt4 جب دوبارہ چلے گا تو وہ اسی setting کے ساتھ چلے گا جہاں پہ ہم نے اس کو آخری دفعہ بند کیا تھا تو یہ ساری کی ساری setting ہماری اس directory کے اندر save ہو چکی ہے جو ابھی میں نے آپ دکھائی تھی جس کا بڑا لمبا سا نام ہے تو اگر ہم اس directory کو delete کر دیں تو mt4 اپنی ساری کی ساری جو saved setting ہے وہ بھول جائے گا اور دوبارہ جب ہم mt4 کو چلانے کی کوشش کریں گے تو وہ پھر سے نئی fresh installation کو implement کرے گا اور default setting کے ساتھ پھر سے start ہو جائے گا لیکن اس کو کرنے کے لیے ہمیں دو کام کرنے پڑیں گے ایک تو یہ کہ mt4 کو پہلے بند کرنا پڑے گا کیونکہ جب تک mt4 چل رہا ہے ہم اس folder کو delete نہیں کر سکتے دوسرا ہم دو طرح سے اس folder کو delete کر سکتے ہیں یا تو اس کے سارے contents کو select کر لیں اور delete کا button پرس کر لیں یہ سارے folders delete ہو جائیں گے سارے indicators expect advisors scripts profiles ہر چیز mt4 میں سے delete ہو جائے گی یا دوسرا option یہ ہے کہ میں یہاں پہ terminal کے لفظ پہ کلک کروں گا تو یہ واپس مجھے لے جائے گا mt4 کی installation path کے اوپر تو یہ folder نیچے آپ کو نظر آرہا ہے آخری line میں جو ہمارا mt4 کا folder ہے جس کے اندر ہمارے mt4 کی settings are save ہے میرے پاس یہاں پہ آپ کو بہت سارے folders نظر آرہ ہیں کیونکہ میرے پاس set time بے شمار mt4 install ہوتے ہیں میں جلگ اس کی بھی دکھا دیتا ہوں اگر میں چلا جاؤں اس folder کے اندر تو میں آپ دکھا سکتا ہوں کہ میرے پاس تقریبا 50 سے زیادہ brokers کے mt4 install ہیں اور کچھ ایسے ہیں جن کے ساتھ ہم ہر وقت کام نہیں کرتے لیکن ہم ان کو regular basis پہ monitor بھی کرتے ہیں کیونکہ officially میری کافی ساری ذمہ داریاں ہیں ہم نے بہت سارے لوگوں کو بہت ساری جگہوں پہ services provide کرنی ہوتی ہے بہت سارے brokers کے ساتھ services provide کرتے ہیں تو ہم سارے brokers کے ساتھ intouch رہتے ہیں تاکہ جو بھی بندہ ہم سے help مانگتا ہے کسی بھروکر کے حوالے سے تو ہم اس کو time کے اوپر اس کی مدد کر سکیں اس وجہ سے یہاں پہ اس جگہ پہ آپ کو میرے پاس اتنی ساری ڈیریکٹری ایمٹی 4 کی نظر آ رہی ہیں باران ہم نے جو ڈیریکٹری delete کرنی ہے وہ یہ والی یا نیچے یہ directory ہے جس کو ہم نے delete کرنا ہے تو میں اس کے اوپر کلک کروں گا اور delete کا button پریس کر دوں گا اور یہ directly اس جگہ سے delete ہو گئی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ mt4 ساری 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 سیٹنگ کے ساتھ ہماری بلکہ mt4 ساری ساری سیٹنگ جو mt4 کی جو default installation directory تھی c program file install data وغیرہ mt4 سب سے پہلے اس directory سے ساری کا data دوبارہ سے read کرے گا اور یہ directory ہم نے delete کرے گا تو اس سارے عمل کے اندر اس کو کافی سارا time لگتا ہے اور یہ دیکھیں جیسے ہم نے اس کو دوبارہ سے on کیا ہے تو سارے کے سارا data چونکہ ہم delete کر چکے تھے سارے کی ساری settings ہم delete کر چکے تھے mt4 default installation کے ساتھ پھر سے ہمارے سامنے آگیا ہے اور چونکہ پہلی دفعہ جب ہم mt4 کو چلاتے ہیں تو وہ demo account open کرنے کے لئے کہتا ہے تو اس چونکہ اس کے پاس account بھی نہیں ہے جو ہم نے demo account پہلے بنایا تھا وہ بھی setting کے ساتھ remove ہو چکا ہے تو اس لئے اب وہ دوبارہ سے ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ نیا demo account create کر لیں اور ساری کی ساری setting default setting کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے جہاں demo account تو create نہیں ابھی کرنے لگا لیکن بارہ یہ ہے کہ ہمارے پاس mt4 اپنی default ساری کی ساری setting اور ساری windows کے شکل میں دوبارہ سے موجود ہے تو میرا خیال ہے بلکہ مجھے امید ہے کہ اگر آپ میں سے کسی دوست کو یہ مسئلہ پیش آ رہا ہے کہ mt4 ہم نے settings folder کو delete کیا ہے وہ بہت رسکی کام ہے اگر آپ mt4 کے اندر کچھ ایسی چیزیں انسٹال کر چکے ہیں جو آپ نے کہیں سے خرید دی ہیں تو اس folder کو delete کرنے کی شکل میں وہ ساری چیزیں ضائعہ ہو جائیں گی اس لئے اس folder کو delete کرنا انتہائی عمل ہے اس سے پہلے پہلے آپ تمام buttons اور menus کے ذریعے اپنی تمام settings کو واپس لا سکتے ہیں ہمیں اس folder کو delete کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہ ایک انتہائی قدم ہے اور صرف ایک ایکسپیٹس کے لئے اس لئے میں ہر بندے کے لئے رکمنٹ نہیں کرتا مجھے امید ہے کہ اس ویڈیو کے اندر جو ہمارا کوشش تھی کہ آپ کو یہ سمجھایا جاسکے کہ mt4 کے اندر کس طرح سے اگر settings ختم ہو جاتی ہے windows آگے پیچھے ہو جاتی ہے تو ان کو واپس کیسے لائے جاتا ہے تو امید ہے کہ آپ کو سارا کچھ سمجھ پر جواب آپ کو پروائیڈ کر سکوں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا اور کمنٹس کے اندر ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ کے کمنٹس ہمیں حوصلہ دیتی ہیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ محنت کے ساتھ نئی ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کے آئیں اور آخر میں اگر پھر وہی بات کہ اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آئی تو آپ جب چاہیں مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ایس ایمیس ورکس اپ ایمیل کے ذریعے سکائیپ کے ذریعے سکائیپ آئی ڈی سب سے پہلے ہم نے ڈسپلی کی تھی تو آپ جب چاہیں کسی بھی کوئیسن کے موالے سے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ میں آپ کے تمام کوئیسن کے تصالیب جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی تب تب کے لیے اللہ حافظ